ہم یہی سرکار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دو سال آخر ہم کریں گے کیا جب ہم چن کر آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو وعدے کرتے ہیں آج جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ سکول کی بیلڈنگ بنائیں گے یہ ہسپٹل بنائیں گے یہ سڑک بنائیں گے تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے کیا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ دو سال کے لیے سرکار نے ہم سے یہ کہا ہے کہ صرف جملے بازی کرتے رہو کام کچھ نہیں ہونے والا ہے کر کے میں چاہتا ہوں چاہے تیس پرسنٹ کی جگہ ہماری سیلری ساٹ پرسنٹ ستر پرسنٹ کاٹ لوگ کوئی دکھت نہیں ہے لیکن پبلک کا پیسہ جو ایمپی لیڈز ہے وہ پبلک کی منی ہے وہ پبلک کا پیسہ روکنے کا کوئی اچت کارن نہیں بنتا لوگ سباک شیطر کے لوگوں نے ٹیکس کا پیسہ دیا اس کو تو کم سے کم باپس ملنا چاہیے لوگوں کو اور سانسٹ جو ہیں وہ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے اب کوئی گرانٹ بھی ہم کوئی سنکچن نہیں کر سکتے تو کس بات کے لیے پھر ہمیں لوگوں نے اتنی امیدیں لگا کر چونا obviously that the central vista i was just calculating the cost of it is 20,000 crores and the amount of money that it is 800 mps 12.5 percent of the cost is going to be so it's 12.5 crores so it's 10,000 crores you are saving for our MP lads to build a building which we are not us or cut his MP lads you can take a vote here that would you want a central vista or an office or do you want a ventilator and a good hospital and a school in your constituency i think it's a given i don't think even it's not even rocket science so i urge this government to come clean on it the one thing i would like to point out that the MP lads is perhaps the only thing where MPs are directly accountable to their constituents when we come into power when we are voted in we promise certain things each time we go back to our area and we don't deliver people ask us the two and a half crores that we get for the first six months it is only after we produce utilization certificates for the work done that the other two and a half crores is released so there is no... so there is no... we don't have to do it but MP lads fund which has all three and all these people say that the local area development fund which is local area development which is for local area development we use it to work on this one we have yet to go and answer it that the two years after we do it when we do it when we are doing it we have seen that the people who do it کرتے ہیں آج جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ سکول کی بیلڈنگ بنائیں گے یہ ہسپٹل بنائیں گے یہ سڑک بنائیں گے تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے کیا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ دو سال کے لیے سرکار نے ہم سے یہ کہا ہے کہ صرف جملے بازی کرتے رہو کام کچھ نہیں ہونے والا ہے کر کے ہم یہ صدر سے یہ مانگ کرنا چاہتے ہیں یہ امید کرتے ہیں کہ سرکار اس کے اوپر جس طرح سے دوسرے سدسیوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری سیلری کا جتنا حصہ آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیجیگا لیکن ایم پی لیٹ فنڈ جو ہے یہ ایریا ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے اور یہ ہمارے ایریا کے اندر خرچ کرنے کا یہ ادھیکار ہمیں ملنا چاہیے یہ ہمارا ادھیکار ہے یہی آپ سے گوھار لگاتے ہیں تھانکیو بری مچ میں اس بل کو سپورٹ کرتا ہوں میں ایک دو پوائنٹ میرے ہیں اگر منتری جی بھیان سی سن رہے ہیں سبھی کے پوائنٹس لکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں چاہے تیس پرسنٹ کی جگہ ہماری سیلری ساٹھ پرسنٹ ستر پرسنٹ کارٹ لو کوئی دکت نہیں ہے لیکن پبلک کا پیسہ جو ایم پی لیٹس ہے وہ پبلک کی منی ہے وہ پبلک کا پیسہ روکنے کا کوئی اچت کارن نہیں بنتا جیسا کہ میرے سے پہلے بولنے والے کچھ بکتاؤں نے کہا ہے ہم مایکرو لیول پر آپ ہمیں گائیڈلین جاری کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے پیسہ دو اور اور کچھ گائیڈلینز آئے ہیں ایم پی لیٹس کے لیے لیکن جو میرے لوگ سباک شیطر کے لوگوں نے ٹیکس کا پیسہ دیا اس کو تو کم سے کم باپس ملنا چاہیے لوگوں کو اور سانسد جو ہیں وہ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے اب کوئی گرانٹ بھی ہم کوئی سینکشن نہیں کر سکتے تو کس بات کے لیے پھر ہمیں لوگوں نے اتنی امیدیں لگا کر چنا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھلے ہی ہمارے بھتے جا ہمیں ملنے والی سہولتوں کو کم کر دو کاٹ دو ختم کر دو لیکن جو ڈھائی کروڑ جو ہر چھے مہینے بعد پانچ کروڑ جو بلکہ میں تو چاہتا تھا پچیس کروڑ کیا جاتا اس کو جو ابھی پانچ کروڑ ہے ایک سال کا تو میں اس بلکی سپورڑ کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی میں ہاؤس کا سنس بھی ہی ہے کہ امپی لیٹ جاری ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کا جو پیسہ ہے لوگوں پر ہی لگا سکے سر اگری with the sense of the house that we are all in one voice agreeing that we are completely open and supportive it's probably a drop in the ocean our salary cut but we all want to stand united in this choice but i would like to flag three limited points to this government obviously that the central vista i was just calculating the cost of it is 20 000 crores and the amount of money that it is 800 mps 12.5 percent of the cost is going to be so it's 12.5 crores so it's 10 000 crores you are saving for our mp lads to build a building which we are not asking or cut his mp lads you can take a vote here that would you want a central vista or an office or do you want to ventilator and a good hospital and a school in your constituency i think it's a given i don't think even it's not even rocket science so i urge this government to come clean on it one more question i want to ask i don't want to repeat we are all in one house i just want to ask this i remember when dr manmohan singhji was the prime minister and the late honorable prana mukharji was the finance minister he had an austerity measure drive that time i want to ask this government why are you not reducing your government expenditure to make sure that the costs come down what is it and the monies of the mp care fund it's first of all there is a prime minister's relief fund why does it need to be superseded by one pm care fund i mean i really don't know the logic and after that you cannot even question it so what is the logic of and why no transparency this whole government constantly talks about transparency what do they have to hide that they needed to create one more layer and have this they are reducing subsidies look at crude oil crude oil globally is going down in india petrol and diesel prices are going up what is the logic so can somebody come clean in this government and guide us so i urge to win one head that we are completely happy to give up our salaries mp lads need to become and this entire central vista project must be cancelled right now and more ventilators must be brought for the common man in this nation thank you very much sriharif sir for allowing me to speak i've just got two very good quick points this was a government that came to power on the back of accountability and transparency in the past six years we've had very little of that from the government the one thing i would like to point out that the mp lads is perhaps the only thing where mps are directly accountable to their constituents when we come into power when we come when we are voted in we promise certain things each time we go back to our area and we don't deliver people ask us the two and a half crores that we get for the first six months it is only after we produce utilization certificates for the work done that the other two and a half lakhs is real two and a half crores is released so there is no bigger or greater example of accountability and transparency than this and by taking this away i think the government is doing the country a great disservice it allow uh it not only owes us answers but all the constituents in this of ours are owed answers by the government and so i would request the house um to speak in one voice which we have done already and i would request the government to take heed of that voice and to and please reinstate mp lads thank you thank you thank you mp lads thank you